ملکہ زنفرہوان تو آج ہم بات کریں گے سفدر عوان صاحب کی کراچی میں گرفتاری پی ڈی ایم کی اتحادی تحریک جو ہے نواز شریف کو کراچی جلسے میں خطاب کیوں نہیں کرنے دیا گیا اور والیم ٹین کیا ہے جی اشرا مطابق صاحب سب سے پہلے تو جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا کراچی جلسہ ہو گیا اس کے بعد جو سفدر عوان صاحب کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اور سندھ گورنمنٹ کی نموشی ہوئی ہے بلابل نے کہا کہ جی میں مو دکھانے کے قابل نہیں رہا آپ اس پر تھوڑے سا غور فرمائیں ویسے تو یہ ساری سیاہ تھا مو دکھانے کے قابل نہیں ہے آج کل گناہ سپین کے پھرتے ہیں پہلے کبھی ویسے پھرتے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یقینی بات ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے ہم تو اس کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں اور اپنی سطح پہ سوبے کی سطح پہ اور ملک کی سطح پہ لے رہے ہیں لیکن دنیا میں جو جگہ صحیح ہو رہی ہے اس کا کوئی میں سمیتا ہوں کوئی تدارک نہیں ہے ایک سوبے کی فورس اس کا ایک آئی جی نمبر ون بندہ ہو اور اس کی طرف سے وینہ طور پر یہ آ رہا ہو کہ اس کو کوئی رات کے دو بجے آئے کچھ لوگ پھر چار بجے اس کو اٹھا کے لے گئے اور جا کے اپنی مانپسند ایف آئی آر درج کروائی پھر اس کے بعد گریفتاری کی تو یقینی بات اگر تو یہ ان کا ذاتی بیان ہے تو پھر تو بہت ہی نموشی کی بات ہے اور اس پہ یقینی بات ہے ہمیں ہمارے حکمرانوں کو اور عرباب اکتیار کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح تو بنانا ریپبلک جو ہوتی ہے اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا جنگل کا تنون ہے وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک صوبے کے اتنے بڑے افسر کو اس طرح اس کے لوڈ رین کا بندہ کوئی اٹھا کے لے جائے کوئی بھی دوسری فورس کا یا جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے تو پھر یہ واقعی صورتیات تو اس طرح میں سمتا ہوں گھڑ گھڑ ہے اب اس کے اوپر جو اہم پیشرفت ہوئی ہے وہی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمرجوید باجوہ صاحب نے اس کا آزکر نوٹس لیا ہے اور اس کی انکواری جو ہے وہ مارک کروا دی ہے انہوں نے کہا جی انکواری کر کے بتایا جائے کہ سور وارک ہو رہا ہے اس زمن میں انہوں نے بلاول بھٹوں کو فون بھی کیا ہے اب یہ فون کرنے سے مراد اب لوگ اس کو یہ بھی سمیرے کہ شاید کوئی ہمدردی ہو گئی ہے ان کو پیپل پارٹی کے ساتھ یا بلاول کے ساتھ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ کام جو ہے یہ یقینی بات ہے کہ ان کی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہیں وہاں کے ذریعالہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہیں اور جب یہ سارا واقعہ ہو اس کے بعد ان کو پتا چلا تو اس کی انکواری کرائے گی تو ان کو بھی پتا چلا کہ وہ آئی جی اگوا ہو گیا ان کا اب اسی طرح دیکھا جائے تو اوپر کی سطح پہ بھی کئی لوگوں کے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہیں اگر یہ کسی کے علم میں نہیں ہے تو پھر میں یہ سمجھتا کہ واقعہ ہو کیسے گیا اس کی اتنی شدت جو آپ اب محسوس کی جا رہی ہے یہ اس واقعہ کرنے والوں نے کیوں نہیں محسوس کی کیوں نہیں ایسا ہوا کہ ان کو یہ علم نہیں ہوا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اتنا بڑا قدم لینے جا رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا لا محلہ سوال کر لے لیکن میں تھوڑا سے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ چھوٹی سطح کی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی سطح پر ہے تاریخ جب بھی لکھی جائے گی اس میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ یہ واقعہ جو ہے غلط فہمی کی بنیادتے ہوا ہے بلکہ اس میں یہ لکھا جائے گا کہ کسی کو کسی نے کسی کو اغوا کیا اور بڑے عالی عوضے کے افسر کو اغوا کیا اور یہ چونکہ ہم لوگ تو پیسے ہوئے ہیں ہم لوگ تو دب جاتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو مورخ ہے جو وہ کیا کرے گا وہ وقت آنے کے بعد اب نہیں کم نہیں ابھی دو سال بعد چھے مہینے بعد مہینے بعد یا پانچ سال بعد یہ یقینی بات ہے سامنے جیسے ماضی کی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا پھر ان کی بہن کے ساتھ کیا ہوا ابھی وہ ساری بیانیاں سامنے آ رہا ہے میں اس میں یہ آگ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایک بیانیاں ہے کہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے کیا یہ یہاں پہ فٹ ہوتا ہے یہ بیانیاں اگر تو واقعہ واقعہ اسی طرح ہے جس طرح وہ بیان کیا جا رہا ہے حکومت سندھ کی طرف سے تو یہ میں سوں گا ریاست کے اندر نہیں بلکہ اب آب دی سٹیٹ یہ بات ہوگی ہے اس سے اوپر چلے گی یہ بات یہ تو یہ یقینی بات ہے اب حکومت جو ہے پہلے یہ کہتی تھی کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل سطح سرے سے ہوا ہی نہیں ہے اب حکومتی مشیر وزیر سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر واقعہ ہوا ہے تو اس میں دیکھیں وہ وزیر اللہ سندھ جو ہے ان کے اوپر ساری بات جاتی ہے وہ اتنے بے باس ہے وہ اس کیفہ دے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رینجر جو ہے وہ صبح سندھ کے انڈر نہیں آتی اگر ان پر جیسے ارزام لگایا جا رہا ہے بہینہ طور پر بیان کیا جا رہا ہے اور باقی فورسیز بھی ہیں تو وہ ان کے انڈر نہیں آتی اب اس میں دو تین ان کے جو وفاقی وزیر ہے ان کے نام بھی آنے شروع ہو گئے گورنر کی عطق بھی ہوئی ان کو گورنر کو بلالیا گیا اب دیزہ نے پوچھا اس بارے میں اور یہ بھی خبریں چل رہی ہے کہ گورنر کی وہ قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہو گئی ہے فورسیز بھی ہو گئی ہے لیکن بات یہاں رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اب اس میں ایک ان کے فورسیز بھی رہے ہیں زہدی علی زہدی صاحب ان کا بھی نام آ رہا ہے لا بحالہ وہ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد علیم عادل شیخ تو تھانے کے اندر ان کی فوٹر جا گئی ہے وہ وہاں بیٹھ کے تھرنڈ کر رہے ہیں ایسا جو کہ آپ نے سفدر کو جانے کیسے دیا آپ نے گریفتار کیوں نہیں کیا جب کہ ان کا بھاجہ جس نے ایف آئی آر درجہ کرائی ہے اس کے بارے میں بھی ریکارڈ آگیا سامنے کو وہ بتا دے خود دہشتگرد کی تحت اس کے اوپر مقدمہ ہوا ہوا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک دہشتگرد جس پہ مقدمہ ہوا عدالت کا مفرور ہو پولیس کو بھی پتا ہو اور وہ جب تھانے میں ایف آئی آر درجہ کرانے گئے تو بجائے اس کی ایف آئی آر درجہ کرنے کے اس کو پکڑے نہ گریفتار نہ کریں کہ بہی پہلے تم تو اپنا ساتھ دو نا تم بزارتیں خود دہشتگردو تمہارے اوپر ایف آئی آر ہے تم نے کوئی کہیں سے زمانت نہیں لی تم کیسے گو پھر رہے لیکن دیکھیں یہ اتنی ستم دریفی ہے کہ ان کے اب جو ہیں وہ بہت آنے میں بیٹکن کو طبقیہ دے رہے ہیں ان کو تھرڈ کر رہے ہیں وہ بزرگ جو ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کی سیاست ہو ہے کس طرح کی یہ باتیں ہو رہی ہیں لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے اچھرم مطابق تو واقعہ تو ہو گیا چلو افسوسناک واقعہ ہے اداروں کے اندر ادارے ایسے نہیں ہونا چاہیے نواز شریف صاحب نے کراچی جلسہ میں خطاب نہیں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو والیم ٹین آڑے آیا ہے کیا کہتے ہیں اب اس میں دو دو طرح کی چل رہی ہے اس میں یہ ایک بیان تو یہ چل رہا ہے کہ چونکہ میزمان وہاں پہ پیپل پارٹی تھی اب ان کی سواب دی تھی کہ وہ تقریر کرواتے یا نہ کرواتے نہیں انہوں نے شاید نہیں ہونے دی تقریر دوسری حقونتی بیانی ہے یہ ہے کہ نہیں وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوئی کوئی اور ہی اس میں مسائل آڑے آگئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور آپ نے یہ مجھے مجھ سے پہلے ابھی پوچھا تھا تھوڑی در پہلے کہ وہ خموش ہی ہو گئے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خموش وہ اس حوالے سے ہو گئے کہ جب نیکس جلسہ ہوگا اس کے اوپر پتا چلے گا کہ واقعی وہ خموش ہو گئے یا کہ ان کا بیانیاں پریویل کر رہے ہیں اور وہ آگے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں تو پھر جا کے پتا چلے گا والیم ٹین یہ بڑی عرصہ سے آ رہا ہے بڑی عرصے سے یہ بات آ رہی تھی کہ کبھی کھل سکتا ہے کسی بھی کھل سکتا ہے اور کھولا بھی جا سکتا ہے اگر والیم ٹین بنا ہوا ہے وہ تفتیش ہوئی ہے تو وہ کھل سکتا ہے لیکن اس سے پہلے جو والیم ٹین کا کیس تھا جو جج جو ہمارے تھے ملک عرشد صاحب انہی کے والے سے جو کیس تھا اس کے حوالے سے تو آپ اس کے بقیے ادھر گئے آپ دیکھا جائے تو ان کو سیک کر دیا گیا ہے اور انہیں اپنے وہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر لکھایا اور میں نے خود پڑھایا کہ قومی خزانے سے کوئی پیسہ نہیں گیا کوئی مال پریکچس نہیں ہوئی کوئی کرپشن نہیں ہوئی تو پھر جوال یہ کیا بنایا گیا کہ پھر ان کو سدا بھی ہو گئی سارا کچھ ہو گیا صرف وہ جو سدا ہو جدا ہوئی ہے میرے خیال میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ جو آپ نے فلیٹ وہاں پہ بنایا ہوئے ان کی آپ رسیدے تھے تو یہ یہ مسئلہ بنا ہے لیکن والی اپ ٹین کی اور اگر کیس کی بات کریں تو اگر جج کو آپ سیک کر دیتے ہیں تو ان کے کی ہوئے فیصلوں کی پھر کیا آہمیت رہے گی یہ بھی آپ بتانا چاہیے نا آپ سپریم کورٹ کو بتانا چاہیے یا ہائی کورٹ کو بتانا چاہیے اسلامباد کو یا پھر حکومت کو بتانا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں کس طرح کی قمرانی حقے قمرانی ہو رہی ہے گوڈ گورنس کی بات کی جاتی ہے کی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک کا وزیراعظم ہے کم بس کم اس کو وزیراعظم لیول کی باتیں کرنے چاہیے وہ بازو چڑھاتا ہے مو پہ آٹھ پھیرتا ہے اور جیسے گلی محلے میں نکر پہ جو بدماشی ہوتی ہیں اس طرح کی بات کرتا اور کہتا ہے کہ میں آپ کو وہ جو ایک سپیکر کا اختیار ہے کہ وہ جو کسی قیدی کو بھی بلا سکتے آگر دے کے تو میں نہیں لے دوں گا مجھے یہ بتائیں کہ وزیراعظم کی اپنی ایک سیحت ہے ان کی اپنی ایک کرسی ہے اس کی اپنے اختیارات ہیں سپیکر کے اپنے اختیارات ہیں اگر وہ داتوں پہ دباؤ ڈالیں گے اگر وہ سپیکر پہ دباؤ ڈالیں گے تو پھر اس کا کیا مطلب لیا جائے گا پھر یہ چیدیں اور آگے جا رہی ہیں اب اس پہ اختلاف جو ہے وہ یہاں پہ نہیں رک رہی وہ کہتے ہیں جی کسی گورنر کا کسی وفاقی وزیر کا ہمیں قربانی نہیں چاہیے ہمیں وزیراعظم کی قربانی چاہیے کیونکہ یہ اکثر علم رہتے ہیں یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ان کا ایک بیان اس کے اوپر نہیں ہے اور واقعی صحیح بیان ہے ان کی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ واقعہ ہوئے اب زیراعظم صاحب کی طرح سے کوئی سٹیٹمنٹ ہی آئی کوئی اس طرح کا ٹویٹ ایسا نہیں آیا کہ جو عام پبلکلی جیسے ان کے باقی ٹویٹ ہوتے ہیں وہ ٹویٹ ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کچھ درے پردہ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے تو بھائی زیراعظم تو چھوٹی تھی بات تو اس پہ ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ اب آپ کو ایک نیا خان بلے گا اب وہ پرانا خان جو ہے نا وہ ختم ہو گیا اب نیو خان ہو گا تو اب یہ ستاری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ایسا ہونا نہیں چاہیے زیراعظم کو اپنے وہ عودے کا لحاظ کرتے ہوئے بات اس طرح کی کرنی چاہیے انہوں نے یقینی بات اپنے مشیر وزیر ترجمان اتنے زیادہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو یہ ان کا کام ہے تو یہ ہر ایک کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے اچھا میرا دو سوالیں ہیں میں دونوں کو مکس کر کے سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو سفدہ روان کی گرفتاری کو مدے نظر آکے مریم صاحبہ جو سیاست کر رہی ہے پی ڈی ایم جو سیاست کر رہی ہے وہ اور دوسری وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جی پندرہ جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے اور ان کو لانے کے لیے میں خود بھی جا سکتا ہوں جی سر جو کینی بات ہے اگر وہ سمجھتی ہیں اس چیز کو تو جائیں کسی کوئی اس نے کو روکے گا نہیں وہاں جائیں جا کے ان کے ساتھ نیگوشیشن کریں وہ وہاں کی حکومت کے ساتھ اور اگر ہو سکتا ہے لا سکتے ہیں تو لائیں میں تو میرا تو خیال ہے کل تاف سیند صاحب کو ہی لے کے آنا چاہیے اسے بڑا جرم تو وہ مجرم تو وہ ہے اسے تو یہاں تلک لگا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے اور مہدی صاحب کو بقیدہ دعوتیں دی اور کہاں کے چڑھائی کر دو یہ کر دو وہ کر دو اور جس طرح کی اس نے زمان استعمال کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان کا کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا تھا زیادہ پاکستان نے عمران خان میں جب حکومت میں نہیں تھے کہ میں آئی تاف سیند کو نہیں چھوڑوں گا میں اس پہ کیس بھی کروں گا اور اس کو لے کے بھی آنگا لیکن اب چونکہ وہ ان کی جو وہ تو چلو ایک سیٹ پہ ہوگی لندن والی بات ہو گئی ہے تاف سیند لندن والے اور جو یہاں کی ایک کیوں میں جو ان کے ہی ساتھی ہیں ابھی بھی ان کے رابطے ہیں یہ سارے سورس بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کی ٹیلی فون پہ یا دائیں پہ بات ہوتی رہتی ہے تو وہ تو ان کے ساتھ ہیں اب وہ بات نہیں کرتے کہ ان کو لے کے آئیں گے ساب سے وہاں دیکھیں ان کو وہاں پہ صدا بھی ہو گئی ان کی جتنی جائداد ہے انہوں نے باقی سرکار ضبط کی اور صدروں کی اتنا اختیار دیا کہ جتنی دن وہ رہنا چاہے اس میں رہ سکتے اس کو بیچ نہیں سکتے اور باقی منی ڈالڈنگ بھی ان کی ثابت ہوگی اسی وجہ سے وہ ساری جائداد انہوں نے ضبط کی اگر نواز شیف کے خلاف بھی وہاں کو کیس ہوتا ہے وہاں کی عدالت فیصلہ دیتی ہے یا حکومت مان جاتی ہے تو بھی ٹھیک ہے لے کے آنا ہے تو لے ہیں اسے عام آدمی کو یا مجھے یا آپ کو کیا فرق پڑے گا مجھے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی فرق پڑے گا میں تو یہ کہتا ہوں کہ فرق اس وقت پڑے گا یہ دیکھیں انہوں نے کہا جی پندرہ دن کے ادر میں گائی پہ کنٹرول ہوگا آدھی دن تو گذر گئے نا چھیک ہے آپ بھی یہاں موجود ہیں میں بھی یہاں موجود ہیں کوئی چیز نیچے آئی ہے نہیں سر اوپر ہی جائے چیز نہیں اور اوپر چلے گی تو یہ چیزیں ساری صرف ایک دھیان بانٹنے کے لیے ہماری توجہ بانٹنے کے لیے وام کی توجہ بانٹنے کے لیے اس طرف لگایا جا رہا ہے میں تو کہتا ہوں اتصاب ہونا چاہیے پاکستان میں بے رحمہ نہ اتصاب اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے سب کا اتصاب ہونا چاہیے وہ بھلے جا رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے جائیں نواز شریف کو لائیں اور ساتھ کو جانگیترین صاحب جو ان کے دوست ہیں پرانے ان کو بھی کہیں کہ بھائی شریفانہ طور پر آ جاؤ میں آپ کو ان کو لینے آئے ہو آپ میرے ساتھ ہی چلے اور آپ بھی جا کے ساتھ دے وہ خسرو بکتیار کو بھی کہیں کہ بھائی آپ وزارت میں بیٹھے ہوئے یہاں سے چھوڑے جان چھوڑے وزارت کی آپ رضائن کریں آپ پہلے جا کے اپنی کیس بھگتے اور اس کے بعد آئیں ان کے بھائی کو بھی کہیں اس کے بعد باقی ان کی جو الائی پارٹی ہیں ان کے اوپر بھی کسید ہیں بند ہو جاتے کھل جاتے ہیں درود پڑتی ہے بھر بند ہو جاتے ہیں تو یہ ساری جو ہو رہی ہے نا یہ عوام دیکھ رہی ہے عوام اپنی بچیاری اپنی مسائل میں پیسی ہوئی ہے اس کی طرف کوئی ان کو کوئی دیکھتا ہے نہیں کوئی گرد نہیں ہے جتنے یہ ترجمان لگائے وہ خود مانتے ہیں ہاں اب آ کے ٹی وی پہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ واقعی ایک مگائی دردے سار بنی ہوئے ہمیں لوگ پوچھتے ہیں تو تجادم صاحب یہاں آتے ہیں پنجاب میں تو آکے تھے تگڑے ہو جو پہلے ہو انہوں فیر پھڑ لو یہ کر لو یار عوام کی بات کریں عوام کے مسائل کریں میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ نون لیکم میڈیا سیل اور مریم نواز کے ٹوئٹ اور باقی میسجز یہ چل رہے ہیں کہ حالات بدلنے والے ہیں پاسہ پلٹ گیا ہے کیا ڈیل ہو رہی ہے یا ڈیل ہو رہی ہے وہی میں آپ کو بتایا ہے نا کہ بلاول کو جب چیف آرمی سٹاف صاحب نے فون کیا ہے تو ان کے شاید ذہن میں ہے کہ اب یہ پیج کے اوپر جو ہے ایک اور پارٹی آگئی ہے چیک ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا جو اتحاد ہے ہم اس کے آنے کی باری اوپر آگئی ہے چیک ہے اور اس وہاں سے پیج پہ چونکہ جگہ ہی دو پارٹیوں کی ہوتی ہے دو پارٹی بلکل تو ایک تو اترے گی نا پھر یہاں سے وہاں سے تو ان کے یہ میرا میرا اندازہ ہے کہ اس آپ سے چونکہ پریشر جتنا بلڈ ہو گیا حکومت کے اوپر اور واقعی فورسید کے اوپر اور اس واقعے نے تو اس کے اوپر ڈبل کر دیا اس کے پریشر کو ایسے تو یقینی بات ہے اس کا تدارک کریں گے جب آپ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کچھ نہ کوئی تو تبدیلی لانی پڑے گی جو ہم ماضی میں دو سال سے تبدیلی دیکھ رہے تھے اس نے تو لوگوں کا چولہ بند کر دیا لوگوں کے کمر توڑ کے رکھ دیا اب یقینی بات ہے ابھی بھی یہ وقت ہے اگر یہ واقعی ایسی تبدیلی لے ہیں جس میں یہ سارے مل بیٹھ کے کوئی ایسی حکومت بنا لیں وقتی طور پہ الیکشن سے پہلے تاکہ یہ ملک میں سکون ہو جائے ملک میں امن آ جائے ملک میں عدمی سیاسی عدمیت سے کام ختم ہو جائے اور لوگ جو ہے سکہ سینلے لوگوں کی راتوں کی نیدے رامنا اور ڈاکو پڑھ رہے ہیں یہ اور آپ دیکھ لیں ابھی ریسلڈی رات کو آپ دیکھیں میاں شیر میاں داد کو ڈاکو نے فائرنگ کر کے وہ زخمی بھی کیا لوڈ بھی لیا اس کے علاوہ اور روز جو ڈاکے پڑھ رہے ہیں اس طرح سے مگائی ہے روز لوگ کی مقصر جواب دیجئے گا کراچی میں اس پاک سرزمین پارٹی کے جو ہے مصطفیٰ کمار انہوں نے کہا کہ اگر یہ اتنے ہی تانگ ہیں یا جان چروانا چاہتے ہیں حکومت میں تو ایک گھنٹے میں کہ حکومت ختم ہو سکتی ہے سارے اسنیفے دیں نو لیگ پیپس پارٹی ہے تو اسنیفے کیوں نہیں دیتے کیوں نہیں ختم کر رہے پھر حکومت کو بھائی کیسے پہلے دے دیں مارچ کا انہوں نے انتظار کرنا ہے نا مارچ میں الیکشن ہونے ہیں سینٹ کے سینٹ کے تو آپ کو پتا ہے تو اس سے پہلے دے کے تو پھر وہ ٹائم مل جائے گا ان کو دو مینے وہ الیکشن کروا کے اپنا سیدھا کر لیں گے اس طرح نہیں ہوتی یہ جو محترم مصطفیٰ پارٹی کے میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں ان کو وہ وقت یاد ہونا چاہیے جس پہ جس طرح سفدر کیپٹن سفدر پہ کیس بنایا تو انہوں نے تو اس جگہ پہ جا کے پاکستان کا جڈہ جلا دیا تھا اور اس سے بڑا کوئی میں سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا واقعہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا جڈے کو ہی جلا دینا اور آج اس کے مامے چچے بنے ہوئے ہیں اور آج یہ مشورے دے رہے ہیں یہ کر لیں وہ کر لیں پارٹی کے مشورے دے رہے ہیں کہ یہ کر لیں ان کو مشورے دے رہے ہیں آپ پہلے اپنے آپ کا قبلہ دروس کریں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ پارٹی چھوڑ کے نہیں بڑا دی ہے تو آپ کی خاصلتیں ٹھیک ہو گئی ہیں آپ کے ذین اور مائنڈ اسی طرح کے یہ علیتہ بات ہے کہ اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اب آپ کا ہاتھ وہاں پہ پہ پہنچ نہیں رہا اس لیے آپ کو یہ بچائنی لگی ہے منافر نہیں ہو رہی آفر کسی طرح دیکھیں نا ان کا وہ وزن ہو تو آفر ہو نا کوئی ان کے پاس کوئی چھوٹی موڈی سیڈ ہو چیرمن نہیں ہے ان کا کوئی اپنے نہیں ہے لیکن وہ ہاتھ ماں مار رہے ہیں میں بھی آنے والے وقت میں مزید ان کے لیے کوئی اثانیہ پیدا ہو جائیں لیکن بات وہی ہے یہ میں بتا دوں کہ نسل سب جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے دیکھ کے ہی یہ کسی کو آگے لائے جاتا ہے جی ناظرین پاکستان میں سیاست بدل رہی ہے لیکن اتنی جلدی بھی بدل نہیں رہی سینٹ کے الیکشن تک یہ سیاست گرم رہ گی اس کے بعد کیا حالات ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم ایندہ آنے والے پروگرام میں ڈسلس کریں گے اجازت دیں پاکستان زندہ باد